الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا کیف خلق اللہ سمع سماوات انتباقا و جعل القمر فی ان نورا و جعل الشمس سراجا کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو کس طرح طبق در طبق پیدا فرمایا اور چاند کو نور بنا کر ان میں آرستہ فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر سولہ سکسٹین تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن گزشتہ آیہ مبارکہ میں یہ گفتگو چر رہی تھی کہ رب ذل جلال نے یہ اشارت فرمایا کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَا کیا تم نے اس ذات کے مختلف اتوار اور طریقوں کو ملاحظہ نہیں کیا کہ رب تعالیٰ کے انداز کیا ہے اس کائنات کے حوالے سے اس مالے کا نظام کائنات کیسا ہے اس مالے کا کائنات کو چلانے کا انداز کیا ہے یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے اگر لفظ اتوارا پہ غور کیا جائے طور طریقے منحج چلانے کا انداز یہ اپنے اندر بہت وسیل مفہوم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے اس کائنات کو کیسے بنایا اس کو کیسے چلایا سب سے پہلے یہاں پانی تھا کچھ نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو پیدا فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا زمین جو ہے وہ حرکت کرنے لگی اپنا توازن بر قرار نہ رکھ سکی چونکہ پانی پر تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میخیں لگائیں میخیں کیا ہیں وہ پہاڑ ہیں اس پر تفصیلی درست جو ہے وہ کئی مقامات پہ آپ پیچھے سن آئے ہیں اس لئے میں اس لفظ کو مزید یہاں پہ تفصیل نہیں بیان کر رہا یہیں چھوڑ رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بھی غور کرو پہلے تو تم نے زمین کو دیکھا نظام کائنات میں زمین کے تمام لوازمات کو تم نے پڑھا اب اس کے بعد زمین سے اوپر آسمان کی طرف جاؤ اور آسمانوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سات آسمان تے بہتے ایک طبق ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا ہے پھر تیسرا پھر چوتھا اور ساتوان یہ سات آسمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے اور آج کی جو سائنس ہے اس نے اور زیادہ آسان کر دیا ان باتوں کو سمجھنے کے لئے ظاہر ہے جب تک یہ چیزیں تحقیق میں نہیں تھی جدید انداز میں تو ظاہر ہے ہمارا تو تب بھی ایمان تھا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا قیفتوی الموتہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں عرض کی مولا ایمان تو ہے یقین کامل چاہتا ہوں مانتا ہوں تو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن اس کا مزید یقین کامل چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا فرمایا فَخُوزْ أَرْبَتَمْ مِنَتْوَيْرِ چار پرندے لے لے اور چاروں کو زبا کر چاروں کا گوشت بنا اور گوشت بنانے کے بعد ان کا قیمہ بنا لے اور چاروں کو اکٹھا کر کے چاروں پرندوں کا قیمہ کٹھا کر کے مکس کر دے ملا دے اور اس کے بعد ان میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھا کر جو ہے وہ پہاڑ پر ڈال دے اور پھر انہیں اپنی طرف بلا کے آؤ اللہ کے حکم کی طرف تو کیا ہوا جب آپ نے یہ صدا لگائی تو چاروں پرندے الگ الگ اڑتے ہوئے آپ کے پاس آگئے تھے فرمایا بطا ابراہیم فرمایا کہا میرے مالک اب سمجھ آگئی ہے یقین ہو گیا ہے پہلے بھی مانتا تھا لیکن اب واضح یقین ہو گیا کہ قیمہ بھی بنا دیا اور قیمہ مکس بھی کر دیا اس کا کوئی گوشت ادھر تھا اس کا ادھر تھا لیکن جب تُو نے زندہ کیا ہے تو چاروں الگ الگ زندہ ہو کے میرے پاس آگئے تو مقصد کیا ہے ایمان ہے مومن مانتا ہے کہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے لیکن سائنس تو ہے اس چیز کے آپ کے مزید اور یقین کو کامل کر دیتی ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ستارے سیارے سٹارز پلینٹس اور گلیکسز کہہ کشائیں یہ تین چیزیں ہمارے سولر سسٹم میں یہ اتنی ہیوی ہیں اتنی یہ بزنی ہیں کہ اگر یہ کسی جگہ پر دنیا میں آسمان سے ٹوٹ گر یہ صحاب شاکے وغیرہ باقی چیزیں اگر دنیا میں کسی ٹکڑے پر زمین کے ٹکڑے پر گر جائیں تو کئی سو سال تک چند سال نہیں کئی سو سال تک وہاں پر نہ سبزہ اگتا ہے اور کئی سو سال تک وہاں پر لوگوں کے ہاں ان کے بچے اپا حج پیدا ہوتا ہے یہ حالت ہے اب کیا اس کے اندر کیمیکلز ہیں کیا وزن ہے اس کا اور اتنا وزن ہے کہ وہ زمین کی نیچے تہ تک پہن جاتا ہے اور ایسے واقعات ہو بھی چکے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ساری وزنی چیزوں کو میں نے آسمان کے ساتھ بغیر کسی ستون کے قائم رکھا بغیر ستون کے بغیر آمد ان ترونہا تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں اللہ نے قائم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کر رکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم غور کرو کہ اللہ نے سات آسمانوں کو طبق در طبق کیسے پیدا کیا ہے اور پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ایک دوڑ مارس کی پوری تفصیل بتائی تھی کہ یہاں سے پہلا آسمان جسے آسمانیں کہتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا آسمان آسمان دنیا کے بعد پھر آگے تیسرا پھر چوتھا اور اس کے درمیان فاصلہ اس پر تفصیلی میں نے دخص پہلے دے دیا ہے اس طرف میں نہیں جا رہا آگے فرمایا وَجْعَالَ قَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور فرمایا چاند کو پھر ہم نے نور بنا کر اس آسمان میں سجا دیا ہے سبحان اللہ کیا پیارا نور ہے ایک اندھیری رات ہوتی ہے ایک چودویں کے چاند والی رات ہوتی ہے دونوں میں فرق دیکھا کریں سبحان اللہ کیا فرق ہوتا ہے چودویں رات کا چاند چمک رہا اور وہ والی رات ہو سبحان اللہ یومیں بدر لگتا ہے حالانکہ وہ رات ہوتی ہے بدر چودویں کے چاند کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تو وہ یوں لگتا ہے کہ یہ چودویں کے چاند کا دن بنا ہوا ہے اتنا وہ خوبصورت نور اور روشنی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس آسمان کو پھر اس چاند کے نور سے بھی سجا دیا ہے وَجْعَالَ شَمْسَ سراجہ اب سورج کی بات ہو رہی ہے اور فرمایا ہم نے سورج کو اس کے اندر بطوری چراغ بنہا کے رکھ دیا ہے چاند نور ہے اور سورج چراغ ہے اگر آپ نے دیکھا ہو رات کا سماع ہو جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی آپ لائٹس لگا دیں کیا دن کی روشنی کے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے دنیا نے بڑی لیٹسٹ قسم کی ٹیوب لائٹس تیار کر لی لیکن جو دن والی روشنی اور دن والا جو چراغ ہے وہ آج تک کوئی نہیں بنا سکا آپ دیکھیں اچانک ابھی ایک سورج ہے وہ نکلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر حقیق نہیں بنا سکتے اللہ فرما رہا ہے اے لوگو تم یہ نہ کہا کرو کہ چاند آ گیا سورج آ گیا رات آ گئی دن آ گیا اور گزردہ چلا گیا فرمایا میرے اس دن اور رات کے تمدیل ہونے میں میں تو غور کیا کرو اس سورج میں بھی تو غور کرو میں نے کل یہاں پر ایک محفل میں یہ بات کی تھی آپ کچھ موجود تھے کہ فکر ذکر سے افضل ہے فکر غور خوض کرنا یہ ذکر سے افضل ہے اب یہ آیت دیکھئے یہ دونوں آیتیں ہیں ہی فکر پر یہاں کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ کیا ہے فکر اللہ فرما رہا ہے میرے سات آسمانوں میں ذرا فکر کرو نہ میرے سات آسمانوں میں سورج کی طرف دیکھو اور غور خوض کرو اور فکر کرو نہ میرے آسمان میں لگے ہوئے چاند کی روشری میں فکر کرو نہ غور کرو نہ کہ یہ کیا ہے یہ روشری کہاں سے آگئی یہ چراغ کہاں سے آگیا یہ نور کہاں سے آگیا فرمایا تمہیں خود معلوم ہو جائے گا اس کو بنانے والا ایک اللہ کی ذات یہ بنیادی طور پر سورج اور چاند کو دکھانے کا اور اس کو سمجھانے کا اور اس کو دیکھنے کا اور بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب تم سورج کی عبادت کرو یا چاند کی عبادت کرو یا تم سورج اور چاند میں ہی گم ہو جاؤ نہیں چاند اور سورج میں گم نہیں ہو اس میں غور کر کے کسی اور ذات تک جانا ہے اور اس میں گم ہو ہو نا ہے وہ ذات کیا ہے جس نے ان کو بنایا ہے اس میں غوتہ زن ہو اور پھر دیکھ تجھے اللہ اپنی معرفت کے چشم عطا فرما دے اسی لئے اکبار احمد اللہ نے فرما تھا کو جدت کردار کا اس قرآن کے لفظوں میں اس کے ایک لفظ میں غور کرتے کرتے اس کے اندر ڈوب جا اس کے اندر مستغرک ہو جا اس کی گہرائیوں میں چلا جا فرما جب تو اس کی گہرائیوں میں جائے گا تو اللہ تعالی تجھے جدت بھی عطا فرما دے گا اللہ تجھے عالی کردار بھی عطا کر دے گا اللہ تجھے اپنے قرب کے راستے بھی عطا فرما دے گا اور جتنا جتنا زیادہ اس میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے اتنا رب کی معرفت کے چشمیں اور نظر آتے چلے جائیں گے اور پھر کچھ کہنا سکا جس پہ یہاں بید کھلا تیرا یہ اللہ تعالی کا نظام ہے جس پر اس کے بید اور راز کھل جاتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں کہتا وہ اور چکھ ہو جاتا ہے پھر یہ راستے ایسے ہیں وہ پھر ایک اور نئی جستجو میں نکل جاتا ہے کہ یہاں تک مالک کا یہ جلوہ نصیب ہوا ہے اب آگے دیکھیں اور کیا ہے جب وہ اس منزل کے اطراحی بنتا ہے اور اس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی خود اپنی معرفت کے راستے اور دروازے کھولتا چلا جاتا ہے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کتنے پیارے الفاظ ہے قرآن فرمایا جو ہمیں پانے کے لیے جو ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم کیا کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں یہاں اللہ نے سبیل نہیں کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبیل آنا نہیں سبیل کی جمع ہے سبل سبیل ایک راستہ اور سبل کئی راستے فرمایا جو ہمارے راستے میں چلتا ہے ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں ہم اپنی طرف آنے کے لیے کئی راہیں کھول دیا کرتے ہیں ہمارے سبت سے راہیں فرمایا بے شمار راستے ہیں جو تیری ذات تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں تیرے شہر تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں کیوں ظاہر ہے خانہ کعبہ اس وقت دنیا میں کعبے سنٹر میں اور سنٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرف سے آنا چاہو تو آسکتے ادھر سے برابر راستہ کیوں سنٹر میں سنٹر کے اندر ہے یہ ہے میرے مالک کا فیصلہ کہ اس نے تو اپنا جو بیت اللہ ہے اس کو بھی سنٹر میں دنیا میں رکھا ہے کہ دنیا والے اگر کل کوئی بات کریں روحانیت کو نہ مانیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے روحانیت کو اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے تو جو نہ بھی مانیں صرف ظاہر کو مانیں باطل کا نہ وہ مانیں تو فرمایا ظاہر میں بھی پھر معاپ اور میرمنٹ نکال لینا تمہیں پتہ چل جائے گا کعبہ ہم نے اسی لیے یہاں رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے ساری دنیا کا سینٹر وہاں اللہ کا گھر ہے تو رب کی ذات بھی وہ ہے جس طرف سے آنا چاہو رب کے دروازے اپنے بندوں کے لئے کھلے کہ سمت سے داخل ہوں کہ گمراہ نہ ٹھیروں تیرے شہر کو آتی ہیں ہر سمت سے رہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتب فرمائے آمین ومعالین اللہ 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 اللہ